میں اپنی حکومت میں بے بس تھا جنرل باجوا کیسز کا فیصلہ کرتے تھے شہباز صریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا لیکن سمات نہیں ہوتی تھی باری باری ان سب کے مخدمات ختم ہو رہے ہیں عمران خان کا اسلام آباد میں قانون کی حکمرانی کے موضوع پر بکلا سے ویڈیو لنک خطاب کہا مافیا کا مقصد ملک سے قانون کی حکمرانی ختم کرنا ہے جب تک زندہ ہوں ان کا مقابلہ کروں گا پاکستان میں قانون کی نہیں طاقت کی حکمرانی ہے پنجاب اسیملی سے متعلق عمران خان کا فیصلہ حتمی ہوگا وزرعالہ پنجاب چادری پرویز الہی کا ٹویٹ کہا عمران خان کے فیصلے کا سوچ کر ستائیس کلومیٹر کا وزرعظم لرز رہا ہے شیخ رشید نے بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن عمران خان کا ہے یہ عمران خان سے الیکشن مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان ان کی سیاسی قبر کھوٹ دے گا دونوں اسیملیاں تحلیل ہوں گی قومی اسیملی سے کٹھے مستعفی ہوں گے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کے تحت پی ٹی آئی کی ریلیوں کا دسوان روز آج بھی راہور اکارہ فیصلہ باد چینیونٹ اور کھوٹ اندو میں مظاہرے کپتان کے کھلاڑیوں کے نااہل حکومت کے خلاف نارے میرے نظر میں دین مہینے گزرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اس فلٹ کے تھانڈ میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو چھپانے کے لیے شاید ہمیں بریف نہیں کیا جا رہا ہے جہا تک میں اس گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک انیسیسری گورنمنٹ ہے انہوں نے عوام کو جو ڈیلیور کرنا تھا اس میں ناکام رہ چکے ہیں وفاقی حکومت سے اتحادی بھی مایوس ہونے لگے عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ارباب و عمر فاروق نے حکومتی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کر دیا بول نے اس سے گفتگو میں کہا کہ یہی حالات رہے تو آپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا حکومت سے لا متاثرین کے فنڈ میں کرپشن کر رہی ہے تین ماہ گزرنے کے بعد فلڈ ریلیف کمیشن کا اجلاس نہیں بولا گیا اجلاس نہ بولانے پر کمیشن سے ستیفہ دے دیا وزیر مملکت براہ پیٹرولیا مصدق ملک نے بلاول کے بیان کی تردید کر دی کہا روس ہمیں سستہ تیل دے گا سستے تیل کے لیے روس کے پاس گئے وہاں سے مضبط رد عمل آیا روس دنیا کو جو ریائے دے رہا ہے ہمیں بھی وہی دے گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ روس سے ریائیتی قیمت پر تبانائی حاصل نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کوشش کر رہے ہیں روس سے سستہ تیل خریدنے کے بجائے دنیا سے مہنگا ترین تیل ضرورت سے زائد خریدا گیا ہماری روس کے ساتھ سستے تیل پر باتچیت ہو چکی تھی جس کی دستہ وضاف میرے پاس موجود ہے حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو کہا ملکی سرطے اور کاروبار تباہ ہو رہے ہیں قومی زملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس اپنی ہی حکومت کی موشی پالیسیوں پر حکومتی اور اتحادی ارکان پھٹ پڑے نفیسہ شاہ نے کہا ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے اور خزانہ خالی ہے پورٹ پر سامان پڑا ہے ایلسیز نہیں کھل رہی برامدہ ترسیلات زر کم ہو رہی ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے کہا کہ ملک ڈیفولٹ کی طرف نہیں جائے گا آئی ایم ایف پروگرام موطل نہیں ہوا وزارت کی سطح پر مذاکرات اور ٹکنیکی جائزہ لیا جا رہا ہے وزیراعظم کے بیٹے سلمان شہباز سے لوٹ مار کا حساب منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز ایف آئی لہور میں پیش نو سوالات پر مشتمل سوال نامہ تھما دیا گیا سلمان شہباز نے جوابات کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگ لیا حکومتی دعویوں کا اب پول کھل گیا یا قومی اساس سے فروغ کیے جا رہے ہیں نیو یورک کے روزویلٹ ہوتیل کی فروغ پر ساد رفیقی تردید کا بھانڈا پھوڑ گیا بول نیوز جا پہنچا روزویلٹ ہوتیل بلڈنگ کی کوئی تزین و آرائش نہیں ہو رہی پاکستان کا جھنڈا بھی ہوتیل سے ہٹا دیا گیا عجب کرپشن کی غزب کہانی نیب ترامیم پر سپریم کورٹ بھی برہم چیف جاسٹس عمرتہ بندیال کہہ چکے نیب ترامیم اس اسیملی نے منظور کی جو مکمل ہی نہیں عجبت میں منظور کی جانے والی نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا ہے یہ عمل قانونی تھا یا غیر قانونی بول نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ نے سپریم کورٹ کے خدشات کو درست ثابت کر دیا حکمران اتحاد نے قومی اسیملی میں کس طرح نیب ترامیم منظور کروائیں بول نیوز دستاویزات اور ثبوت سامنے لے آیا انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل متنازع ٹویٹ کیس میں آزم سواتی کی زمانت کا فیصلہ تحال تاخیر کا شکار سمات انیس دسمبر تک ملتوی نئے تائینات ہونے والے جج آزم خان نے تحال چارج نہیں سمحالا تبدیل ہونے والے جج راجہ آصف نے زمانت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا سینٹ میں آزم سواتی کا پروڈکشن آرڈر جاری کرانے کے لیے اپوزیشن کا احتجاج چیئرمن سینٹ کے ڈائس کا گھیرہ ہو ارشد شریف کا کی کیس کی تحقیقات سپیشل جی آئی ٹی کا چھٹا اجلاس ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختون ہوا جاوید اقبال سے معلومات حاصل کی گئی فورنزیک ایکسورٹ سے بھی مہرانہ رائے لی گئی پوست موٹم بورڈ کے چند ڈاکٹر سائیبان سے بھی دوبارہ کچھ سوالات کے جوابات لیے گئے سپریم کورٹ نے پی آئی اے کو فوری طور پر اسی پائلٹ سمیت ڈھائی سو بھرتیوں کی اجازت دینے کی استعدام مسترد کر دی ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے کن اہدوں پر اور کیوں بھرتی کرنا ہے سپریم کورٹ نے پی آئی اے سے بزنس پلان اور ریوینیو کی تفصیلات طلب کر لی ججز نے ریمارک زیئے یورپ امریکہ کینیڈا کے روڈز تو بند ہو چکے ٹوٹل تیز جہاز ہیں مزید اسی پائلٹ کیا کریں گے کراچی میں این ایڈی یونیورسٹی کے طالبین بلال کے قتل کا ایک ملزم گرفتار اس کے مفرور ساتھی کی بھی شناک کر لی گئی ایڈیشنل آئی جی جعوید اوڈھو کی پریس کانفرنس طالب علم کے بہمانہ قتل پر این ایڈی یونیورسٹی کے طلبہ کا اتجاج مقتول سپردخاک بلال کو گزشتہ روز ڈکیتی مضاہمت پر قتل کیا گیا آمیر لیاقت کی نجی ویڈیو لیگ کرنے کا الزام مرہوم کی بیوہ دانیہ شاہ کو ریمان کے لیے پائیے ٹیم سٹی کوٹ کراچی لائی عدالتی وقت قتم ہونے پر واپس لے گئی کل دوبارہ پیش کیا جائے گا پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن سخوتے ڈھاکا کو اکیاون برس بید گئے اس روز پاکستان آبادی اور رغبے کے لحاظ سے اپنے بڑے حصے سے محروم ہو گیا تھا اپنی غلطیوں اور بھارتی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا سانے ایپی ایس کو آٹھ برس پیت گئے ایک سو پچیس معصوم طلبہ پرنسپل سمیت عملے کے بیس سرکان نے اپنے لہو سے دہشتگردی کی لانت کو ختم کیا شہدہ کی یادیں آج بھی تازہ واردین غم سے ندھال لیکن وطن کے لیے قربانی پر نازا عمران خان نے ٹویٹ میں کہا سونہ دسمبر کا دن قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی اس دن تاریخ کا سب سے ہولناک دہشتگرد حملہ کیا گیا سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکیٹر ازر علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس کے دوران آبدیدہ ہو گئے آواز بھرا گئی کہا کل کا میچ پاکستان کے لیے میرا آخری میچ ہوگا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے پاکستان کی نمائندگی کرنا احزاز کی بات ہے بابر آزم کہتے ہیں ازر علی سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے کل ازر علی کھیلیں گے یا نہیں یہ ابھی تہہ نہیں کیا نیشنل سٹیڈیم کھراشی میں پاکستانی اور انگلیش ٹرکے ٹیم کی پریکٹس سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں دونوں ٹیمیں کل مددے مقابل ہوں گی پاکستانی ٹیم کو سیریز میں وائٹ واش سے بچنے کا چیلنج درپیش ہے میچ کے لیسے سیکیورٹی انتظامات اور فٹبال ورلکپ کا فاتح کون فرانس یا آرجنٹینہ فیصلہ کن مارکہ اتوار کو ہوگا تیسری پوزیشن کے لیے مراکہ شاکروشیہ کل آمنے سامنے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رواب خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپنی چاپ سی ٹیک دے دوں گا خان صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں